موسیقی 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 آذر تم invit her آج DNR ZARA نے بنایا ہے موسیقی میں بھی گھاؤں آج تیش کچھ ڈیشن نیسی کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا نینے ٹن زیلا کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت ہو گئی ہے سیفشلی کہہ رہا تھا آتھر آپ یہ کواب لیجیے نا میں نے خاص آپ کے لیے بنائے تینکیو چانتی ہوں لیکن میں آپ کا اپنے ہاتھوں سے سرف کروں گی کیونکہ میں نے سنا ہے اگر پکانے والا اپنے ہاتھوں سے سرف کرے تو کھانے کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے نہیں 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 لے لیتا ہوں لیکن یہ بات ہے تو پھر تو تمہیں سب کو کھانا سرف کرنا چاہیے تاکہ ہمارے کھانے کا بھی ماسہ دوبالہ ہو جائے آج میں نے خاص آتر کے لیے بنایا ہے سب کے لیے پھرکا بھی بنا دوں گی آپ کو کھانا کیسا لگا تنزیلہ بھابی موسیقی موسیقی میرین موسیقی جو تم سوچ رہیو وہ نہ ممکن ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ جو تم سوچ رہیو وہ اتنا آسان نہیں یا یوں کہلو کہ ناممکن کیونکہ وہ آتر ہیں میں اتنے سالوں میں آتر کو اپنا نہ بنا سکے اور تم تم اسے حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں اگر تم جان ہی گئی ہو تو یہ بات بھی سنگی میں تمہیں آتر کو حاصل کر کے دکھاؤں گے کیونکہ تم میں اور مجھ میں سمین آسمان کا فرق ہے کیا بات ایک بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو حاصل کرنے کی باتیں کری گے داد دینی پڑے گی ویسے کونسی بیوی آتر کی بیوی تنسیلا ہے جسے وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے اتنے دنوں میں تو ہمیں بھی اندازہ ہو گیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ تم رہے کیسے رہی میں کیسے رہ رہی ہوں کیسے نہیں کہ تمہارا مستہ نہیں بہتر یہی ہے کہ آتر کے معاملات سے دور رہو اور ہاں آتر کے پاس پہنچنے والے ہر راستے میں تمہیں نوری دکھے گا جی جی ماما جیسے آپ نے مجھے کہا تھا میں نے بلکل ویسا ہی کیا لیکن یہ نورین بہت تیز لڑکی ہے اتنی آسانی سہاتھ در کے جانے ہی جونے والی مجھے تو بہت بھری لگتی عجیب سی نیگٹیف سی وائبز آتی ہیں اسے اس کو بھی دیکھ لوں گی میں تم فلحال اس تنزیلا پہ دہان دو ٹھیک ہے ماما ہم بعد میں بات کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم کل جونیت کے آفیس پہنچے میں تم سے وہی ملتے ہیں دیکھو میڈم میں اس لڑکے کے آفیس پہنچ تو جاؤں گا دیکھیں اگر کسی قسم کی چالا کی یا زیادہ ہشاری کرنے کی کوشش کی تو اس کے انجام کے لیے بھی تیار رہے ہیں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے خلاف ثبوت صرف میرے پاس ہیں اس لیے میرے ساتھ زیادہ ہشاری مت کرنا پہلے سے وارن کر رہا ہوں آگے تم خود سمجھتا رہے ہیں جان اور ویسے بھی تم جیسے لوگ اور گھر بھی کیا سکتے ہیں ہم جیسے لوگ جیسے بھی ہیں پیسہ لے کر اپنا کام کرتے ہیں میڈم اور آپ جیسے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں آپ جیسے لوگ ہم جیسوں کو پیسہ دے کر اپنوں کی جان لے لیتے ہیں اب آگے فیصلہ خود ہی کر لو کہ میں برا ہوں یا تم بس بس اور بری اور اچھے کا فیصلہ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں میں کل وہاں پہنچاؤں گی تم بھی پہنچاؤں گا تم سے صرف معاملات تیہ کرنے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بس پولیس سے پریس کرنے ہیں بولا نا ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی پولیس نہیں ہوگی ہم پولیس معاملات کچھ تو ایسا ہے جو نورین چھپا رہے ہیں لیکن کیا نورین کو تو کل میں دیکھ لوں گی امی کہتی ہے کہ تنزیلہ کے معاملات پر دیان دو چلو اب ذرا تنزیلہ کے معاملات دیکھ لیتے ہیں چلو اب تنزیلہ تنزیلہ جو پہنچ راہ ملح آپ زرا ہزارہ خرچاتی کیا ہے؟ آتر کے ساتھ اتنا بھی تکمک کیوں ہو رہی ہے؟ کنزیلا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دیریوں کچھ نہیں آتر، یہ زارہ کیا ہوا زارہ کو؟ اسے کچھ نہیں ہوا بس اس کا رویہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آنا کیا مطلب؟ ایسا کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا اس کو؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی بتکلپ ہو رہی ہے ہو، تو جناب کو جیلیسی ہو رہی ہے بہت جیلیسی کی نہیں آتا ہے آپ خود سوچئے آپ کے جو کام مجھے کرنا ہوتے ہیں وہ زارہ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی نا اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے تنزیلا؟ تم ایسے ہی سوچ رہی ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو ایسی لڑکی نہیں ہے بہت بڑی لکھی اور اچھی لڑکی ہے وہ تنزیلا میں اسے بچپن سے جانتا ہوں وہ ایسی ہی ہے تم بلا وجہ شک کری ہو اور پلاس وہ مجھے آتر بھائی کر کے بلا تک شک نہیں کر رہی صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی زیادہ دماغ پر زور مت ڈالو بات صرف اتنی ہے کہ تم اسے نورین کی نظر سے دیکھ رہی ہو کیونکہ نورین نے جو کیا ہے تمہانے ساتھ اس کے بعد تمہارا کسی پر بھی شک کرنا بنتا ہے اس نیچرل ہوتا ہے پلیس تم پریشان مت ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں آتر بھائی کے لئے چائل آئی تھی اپنے لئے بنا رہی تھی تو سوچا آتر بھائی کے لئے بھی بنا لوں ہاں ٹھیک ہے دے دو گ恭کہ ہوں ہوں گ peptہ بہت بہت کب نورین بھابی سروری کام سچاری تھی اب یہ کالی بلی رستہ کھات لے گی تیو اتانی سارا دن کیسے گزرے گا کہاں جا رہی ہیں نورین بھابی اچھا لگا سن کر کہ تمہیں یاد رہا کہ میرا اس گھڑ سے رشتہ کیا ہے ارے چھوڑے نا بھابی مجھے تو یاد ہے لیکن لگتا ہے آپ کو اس گھڑ سے اپنے رشتے کا کچھ زیادہ پاس نہیں اگر رشتہ پہچانی گئی ہو تو اپنی حد میرا ہوں کیونکہ ہر رشتے کی کچھ حدود ہوتی ہیں اور اگر ان حدود سے بہاں نکلو گی تو موکی کھاؤ گی اس لیے آئندہ تمیز سے بات کرنا ارے آپ تو برا ہی مانگے چور کی داڑی میں تنکا یہی محاورہ ہے نا تمیز مجھے سکھا رہی ہیں اور بتتمیزیاں اپنی بھڑتی جا رہے ہیں کبھی پولیس کبھی معاملات شریف گھرانے کی عورتوں کے یہ چال چلن نہیں ہوتے کہنا کیا چاہتی ہو تو دیواروں کے بھی کان موتے ہیں ناورین بھاوی یہ سنتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں پس یہ ہماری کم اخلی ہے کہ ہم انہیں امپورٹنس نہیں دیتے آپ کو یہ معاملات تیر کرنے جا رہی ہیں یہ میں سن چکی ہوں لیکن کس سے یہ نہیں جانتی کہیں ایسا تو نہیں جس لہو کی تلاش آتر کو آپ کے ہاتھوں پر ہے اس لہو کے نشان مٹانے جا رہی ہوں اپنی بھگواز بند کرو اور تمہاری حمد کیسے بھی مجھ پر الزام لگانے کی آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھاگی میں تنسیلہ نہیں ہوں میں سارا ہوں پہتر یہ ہے کہ آپ جا کر اپنے معاملات تیر کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائیں تم سے تو میں بات میں نپٹ لگی نوری آج میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کیونکہ متین صاحب کی مجھ پر بہت حسان آتی اور انہاں میں تمہاری مدد کبھی نہیں کرتا مگر اب مجھد اب میرا تمہیں ایک مشورہ ہے ان گناہوں سے پابہ کر دیکھو یہاں تو شاید تم بجھے ہو لیکن آخرت میں آخرت میں تمہاری ماں پہ نہیں ہوں پلیز دونید اب تمہاں لیکچئر بند کرو گے اورچہ آپ یہاں تک آئے ہو تو دو قدم اور ساتھ دے دو میں وہاں تک ہوتی ہوں اس کے بعد پہ تمہیں کبھی تک ہوتی دوں گی نورین میرا کام تھا تمہیں سمجھا گا باقی آگے تمہاری مرزی یار اسمان اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ ثبوت ہمارے ہاتھ آج ضرور لگیں گے ٹھیک ہے میں آفیس جا رہا ہوں بھائے کس کی کال تھی اسمان کی اسمان کی اکنی صبح صبح خیریت ہے ہاں آج ایک بہت ضروری کام ہے سمجھ لو ہمارے سارے سکھ سارے دوان اسی سے جوڑو کیا مطلب میں سمجھ رہے آتے بھگت آنے پر سمجھ جاؤ گے موسیقی آتے چھوڑے مجھے آتے چھوڑے مجھے آتے آتے ایک در تہوڑے موسیقی کیا ہوں گیا آتے پاگل ہو گئے وہ کاتل ہے ہمارے کشی ہو گیا ہمارے بچے کی میرے باپ کی نہیں نہیں میں میں نے ایسا کش نہیں کیا آنتے کی الزام لگا رہے ہیں مجھ پر تحمد لگا رہے ہیں مجھ پر اکوان سون کرو سچائی کو تحمد کا نام دو میرا پس چلینا تو میں تیجی ابھی جان لے لوں